بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے آم کا مربع آپ کو پتا ہے گرمی کا موسم ہے کچھے آم جو ہیں وہ بازار میں خوب آئے ہوئے ہیں اور یہی وقت ہے کہ آم کا مربع بنا کے رکھ لیا جائے بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے اسے بناتی تھی تو روٹی پراتے کے ساتھ تو الگ کھانا ایسے ہی اسے چمچ سے کھا لیا جاتا تھا بہت ہی زبردستہ بن کے تیار ہوتا ہے بلکل امی جان کے طریقے کو فالو کر کے آج میں کچھے آم کا مربع بنانے جا رہی ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ سکے کچھے آم کا مربع بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ہاف کے جی کچھے آم چاہیے آم کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ والا پارٹ ہم ریموف کریں گے آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ کے لیجئے گا کہ مربع والے آم چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ہم پیل کر لیں گے یہاں پر اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اسے چھوڑی سے اچھے طریقے سے اس کا چھلکہ اتاب لیجئے گا اور چھلکہ آپ نے تھوڑا سا موٹے والا اتابنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ جو گرین والا پارٹ ہے نا اس کا یہ بھی آپ نے ریموف کر دینا ہے نہیں تو یہ ہارڈ سا بلکل بھی بہت ہی عجیب لگتا ہے یہ دیکھئے آم کو ہم نے چھیل لیا ہوا ہے اسی طرح ہم سارے چھیل لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کٹنگ کرنا کتنا آسان ہے یہاں پر آپ دیکھئے مینگوز کو ہم نے چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا یہ والا پارٹ ریموف کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ والا بھی ہم ایسے ہی ریموف کر لیتے ہیں دو پیس ہم نے جو ہیں وہ سیپلٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہ والا پارٹ ریموف کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور یہ جو بڑے والا پارٹ ہوگا اسے ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے سلائسز کٹ کرنے ہیں نہ یہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں اسی سائز کے آپ لوگ اسے کٹ کریے گا بہت پیارے لگتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو گھٹلیاں اس کا یہ والا حصہ آپ نے ریموو کر کے اس کو آپ نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب کبھی آپ بھنڈیاں یا کریلے بنائیں تو آپ اس میں اسے بری بری کٹ کر کے ڈال دیجئے گا اسے آپ نے زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا گھٹلی کے اوپر سے سارا اسی طریقے سے آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک قدر کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ جو عام ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے پانی یہاں پر تھوڑا سا کم ہے تقریباً آدھا گلاس میں اس میں پانی اور ایڈ کروں گی پانی آپ نے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو عام ہے نا اس میں اچھی طرح سے ڈوبنے لگ جائیں ٹھیک ہے فلیم کو آن کریں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے پکائیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ نے بہت زیادہ دیر کے لیے اس کو کور کر کے نہیں رکھنا صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ لے جی یہاں پر ہائی فلیم پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں دو منٹ پورے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں ڈیڑھ منٹ پر ہم نے اسے چیک کیا تھا تو یہ تھوڑے سے کچھے تھے اس لیے ہم نے اس کو مزید آدھے منٹ کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اس کو مزید نہیں ہم نے گلانا اور اب ہم فلیم کو آف کر لیتے ہیں اور اسے ہم اس طرح کے سٹینر میں سٹین کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر پھر سے ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ پانی اگر آپ لوگ مربع کو کھٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آم میں سے نکلا ہوا پانی ایڈ کر دیجئے گا لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا مربع میٹھا چاہتی ہوں اس لیے میں نے اس میں فریش پانی ایڈ کیا ہے فلیم کو یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس پانی میں ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے پانی میں یہاں پر ایک اوبال آنے لگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر تین سو گرام ہمارے پاس چینی ہے ہاف کے جی ہم نے کچھے آم لیے ہیں اور اس میں ہم تقریباً تین سو گرام چینی ایڈ کریں گے آپ لوگ چاہے تو ہاف کے جی بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا میٹھا کم پسند ہے اس لیے میں کام میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ عدد علاچی ہیں جن کو ہم نے اس طریقے سے کھول کے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر چمچ کو چلاتے ہوئے اس کی ہم ایک چاشنی تیار کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلم پہ پکتے ہوئے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس چاشنی کو یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلم پہ پکتے ہوئے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو تار ہے وہ ابھی صحیح سے نئی بند رہی ہے ابھی اس کو مزید ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہاں پر اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پورے پانچ سے سات منٹ اور اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تار سی ہے جو وہ بند نے لگ چکی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سرکا یہاں پر یہ جو چاشنی ہے نا یہ کبھی کبھی جم جایا کرتی ہے اس کو جمنے سے بچانے کے لیے ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے سرکا نہیں ہے نا تو آپ لوگ لیمن کا جوس ایڈ کر دیجئے گا ایک لیمن کا جوس اس کے لیے کافی رہے گا پھر یہ ہوگا کہ یہ جو چاشنی ہے نا یہ بلکل بھی نہیں جمیں گی اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آم جو کہ ہم نے سٹین کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان آموں کو اس چاشنی میں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنا یہ زبردست اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوگا اور اس مربے میں تھوڑا سا خوبصورت سا اور اٹریکٹیو سا کلر لانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس زردہ کلر ہے ایک چھٹکی ہمارے پاس زردہ کلر تھا جسے ہم نے تقریباً ون ٹیبل سپون پانی میں ایڈ کر دیا ہوا تھا اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زردہ کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت اس مربے میں لگ رہا ہے اور مربے کا یہی کلر ہمیں چاہیے ہے اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ آم میں اچھی طرح سے یہ جو چاشنی ہے وہ چلی جائے یہاں پر مربے کو ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئے اور آم کا جو مربہ ہے ہمارا وہ زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے اب یہ آپ کو تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے نا لیکن جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً بارہ سے چودہ عدد بادام ہے جن کا ہم نے چلکا جو ہے وہ ریموو کر دیا ہوا تھا اور یہاں پر فلیم کو آف کریں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا زبردست اور کتنا شاندار بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے مست بالکل بھی نہیں تو یہ لیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار لا جواب سا عام کا جو مربہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے کو فالو کر کے عام کا مربہ بنائیے گا یقیناً آپ کا بھی بہت زبردست سا بن کے تیار ہوگا آپ لوگ اسے کھائیں چپاتی کے ساتھ یا پھر پراتے کے ساتھ یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اس کے اوپر اب ہم کچھ کٹ کیے ہوئے بادام سپرنکل کریں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا کچھے عام جو ہیں وہ بازار میں بہت زیادہ آئے ہیں اور بہت ہی سستے ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں گیلا چمچ بلکل بھی نہیں لگانا پھر یہ بلکل نہیں خراب ہوگا ضرور اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی گھرمیوں میں اس مربع کا مزہ لے سکیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھیے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساس آت رہیے گا اللہ حافظ